ہم لوگ موجود ہیں کاراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی گلگت میں اور آج فوریسٹری ڈپارٹمنٹ اور دوسری ڈپارٹمنٹ کی اشتراک سے دو روزہ کانفرنس رکھا گیا ہے جس کا نام گرین انٹرپنیورشپ ہے یہ جو کانفرنس ہے بیسکلی زراعت کے اوپر گلگت بلدستان میں پائے جانے والی زریع اجناس اور جو جڑی بوٹیاں ہیں ان کے اوپر جو انٹرپنیورس ہیں ان کو ٹریننیم دی جاتی ہے تاکہ وہ گلگت بلدستان میں جو زراعت ہے اس کو فروغ دے سکے اور ہم زریع اجناس اور جڑی بوٹیو کے اوپر کس طرح کام کر سکتے ہیں اور کس طرح اس کو اپنے روزگار کا حصہ بنا سکتے ہیں اس کے اوپر اس کانفرنس کے اوپر باتشیت کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو انٹرپنیورس ہیں ان کو ٹریننیم دیا جا رہا ہے کہ کس طرح گلگیت بلدستان میں جو ذراعات ہیں اس کو مزید اچھی طرح اس کو فروغ دیا جا سکے مزید جو کانفرنس میں انٹرپنیورز جو شامل ہوئے ہیں ان سے بات کرتے اس کے علاوہ جو ذمہ داران ہیں ان سے بھی اس کانفرنس کے اوپر بات کرتے ہیں چلی ہمارے یہاں پر کچھ انٹرپنیورشپس انٹرپنیورز کو ہم نے بلایا ہے جو اسی طرح کے بزنس سے منسلک ہیں اور بہت کمار ہیں تو اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو ہم نے سٹوڈنس جو یونیورسٹی کے سٹوڈنس ہیں دیفرن ڈپارمنٹس کے ان کی ٹیکنیکل سکل مہارت کو بہتر کرنا ہے دگری کے بجائے وہ سکل سرکے نکلیں یہاں سے انٹرپنیورشپ یہاں سے بن کے نکلیں یہاں سے ڈگری لے لیں تو وہ اس میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یونیورسٹی ریسرچرز اور پھر جو اگر کوئی سٹوڈنٹ کوئی بندہ اس کا بزنس کرنا چاہے تو جو بزنس کے لئے پیسے دینے والے ادار ہیں ان کو بھی ہم نے بلایا ہے جیسے ایکسیلڈر پراؤسپریٹی ہے کیسی پیل ہے پوٹینشل ہے کہ یہاں پہ اس کے اکنامک یوزز کے اوپر خواتین کو انوالف کر کے ویمن انٹرپنیورز کو ڈیولپ کیا جائے اور میڈیشنل پلانٹس سے بہت زیادہ اس کا استعمال اور اس کے معاشی فوائید اور اس کے جو کسٹمر یوززز تھے جس سے فائدہ اٹھائے گئے ہیں تھے تو خواتین کو اس حوالے سے امپاور کرنے ان کو ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے اور ان کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ ان کے فارمنگ کے ذریعے سے اپنے لئے بہت سارے معاشی فوائید حاصل کر لیں ان کو ہم بزنس کیل پر آگے کر سکتے ہیں تو بیسک مقصد یہ ہے کہ دو دن کے اس ورک شاپ کے اندر اس پوٹینشل سے لے کر اس کی کلٹیویشن ہارویسٹنگ کیسے ہوگی اس کی ویلیو ایڈیشن کیسے ہوگی مارکیٹنگ کیسے ہوگی اس کی سیٹیفیکیشن کیسے ہوگی جی ای ریجسٹریشن کیسے ہوگی ٹریڈ مارک انٹیلیکشول پروپرٹی رائیٹس یعنی پورا ریگولیٹری ریجیم سمجھایا جا سکے ایک عام کومن میں ان کو دو دن میں اس کے پاس اتنا نولیج ہو کہ یہاں سے باہر نکلے اور اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہے تو اس کے پاس بیسک انفرمیشن ساری ہو ناجرین ہم یہاں پر آ چکے ہیں یہاں پر جو ڈیفرنٹ انٹرپنیور سے انہوں نے اپنے جو سٹالز لگائے ہوئے اور اپنا پروڈکٹ سیل کرے ہیں مزید ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ پروڈکٹ کے بارے میں اور انٹرپنیور سے انٹریو لیتے ہیں ان کے سٹالز کے بارے میں آئے تو کہ میرے ساتھ کوئی 823 فارمرز جو ہے نا فیمن فارمرز خوادین جو ہے نا ریسٹر ہے میں ان کے پروڈکٹ جو اٹھا کے ریپروسس کرتا ہوں اور پھر پیور ایک تو ہم اورگینک پر ان کو ٹریننگ دیتے ہیں پروسس کی ٹریننگ دیتے ہیں پھر اس پروڈکٹ کو جو نام مارکیٹ میں جو آپ کے سامنے ہیں پروڈکٹ کو جو نام مارکیٹ میں سیل کرے ہیں پروڈکٹ جو بنایا ہے ہم نے گلاس سے اس میں پلیٹ سے ڈیشیں ڈنگے ہیں پورا ڈینر سٹ جو ہم بناتے ہیں اچھا باقی شو پیس بھی آپ لوگوں کو جو نا زورت ہو تو بنوا سکتے ہیں گر کے جتنے سامان ہے تو وہ آپ کو ڈیمانڈ کے مطابق بنوا سکتے ہیں بہت 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 نشک کیا بات ہے ایک کتنا بڑا شاندار ایونٹ کروایا جا رہا ہے وہاں پہ انٹرپرنورز کے لیے اور ظاہر ہے جی بی کے حوالے سے ہم بات کریں تو وہاں پہ قارٹیج انڈسٹری بہت زیادہ فروغ پا رہی ہے وہاں کا فروٹ وہاں کا ڈرائی فروٹ وہاں پہ جو گھروں میں ہے وہ لوگ کام کرتے ہیں وہ بہت ہی شاندار ہے سب سے اچھی بات یہ کہ ان کو مباقے ملنے چاہیے کہ وہ آگے آئیں اپنی پروجیکٹ ہو دنیا کے سامنے رکھیں نیچرل پروجیکٹس ہیں اورگانک پروجیکٹس ہیں اور ہم اورگانک پروجیکٹس کی جب بات کرتے ہیں تو اتنا شاندار پاکستان کے پاس رو مٹیریل ہے کہ ہم اس سے کیا کیا نہیں بنا سکتے